بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم جناب جاور احمد صاحب چیئرمین و سینئر منلیسی خائر بھائی صاحب جناب اجریز صاحب ڈپی میئر نظام آباد منلیس اتحاد المسلمین کے موزز صدر موت و مدین عراقی نے بندیا موزز حاضرین اکرام منلیس اتحاد المسلمین کی جانب سے دوہدار پانچ سے لے کر دوہدار چوبیس تک مرموم قائد صالح علیہ ملت نے مسلمانوں کی تعلیمی پسپاندگی کو دور کرنے کے لیے گورمنٹ کردو میڈیا مدارس میں جو طلبہ اور طالبات پڑھتے ہیں ان سکروں کو مضبوط کرنے کے لیے اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گورمنٹ کے ردو میڈیا کے مدارس میں جو طلبہ اور طالبات پڑھتے ہیں ان تمام کا تعلق غریب خاندان سے ہوتا ہے اور مرموم قائد صالح علیہ ملت کی یہی نیت تھی اور قائد تھی کہ ہم ان غریب خاندان سے پڑھنے والے بچے اور بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے ان کی تعلیم کو ہائی سکول تک مکمل کریں گے تاکہ وہ پھر اس کے بعد انتر کی اپنی تعلیم کو مکمل کریں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھنے گا وہ پروفیشنل بورسس میں جائیں یا گریجویشن کو کمبل کریں میں آپ کے بتانا ضروری سمجھنا ہوں کہ اس سال ملیس اتحاد مسلمی جانب سے آٹھ ہزار کے خریب آل این ون انشاءاللہ تعالی اس سال دی جائیں گے اور اس کو تقریباً تیویس لاکھ ستر ہزار کی لاغت سے یہ آٹھ ہزار آل این ون کو چھپایا گیا پرنٹ کیا گیا اور نہ صرف حیدر آباد بلکہ تلنگانہ کے مختلف ازلاؤں میں مندل میں ڈورمنٹ کے اردو میڈیا مدارس میں پڑھنے والے طوربہ اور طالبات میں اس کو دیا جائے گا کووڈ کے دوران ہم یہ سکیم کو نہیں کر سکے تو اب تک ایک لاکھ چودہ ہزار طلب اور طالبات کو ملیس اتحاد مسلمین نے یہ آل این ون ڈائیٹ تفصیم کیا ہے اور میں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ڈورمنٹ اور میڈیا مدارس میں یہ طلب اور طالبات پڑھ رہے ہیں وہ اس آل این ون ڈائیٹ سے استفادہ حاصل کریں گے تاکہ وہ نہ صرف ایس ای سی کے امتحان میں ان کو اللہ کامیاب کرے بلکہ اعلیٰ درجات سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے طلب اور طالبات کو کامیاب کرے تاکہ وہ صرف ٹینک مکمل کر کے اپنے خرمے نہ بیٹھ جائیں بلکہ میں تمام طلب اور طالبات سے اپیر کر رہا ہوں کہ آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھئے ٹینک انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اللہ آپ کو کامیاب کرے گا اس کے بعد آپ 11 اور 12 میں ایڈمیشن لیجئے انٹر مکمل کرئے اور انٹر کی کامیابی کے بعد یا تو آپ پروفیشنل پورسز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا انجینئر بننا چاہتے ہیں یا اگریجویشن کرنا چاہتے ہیں بی قوم میں بی ایسی میں اور جو بھی ہوگا اس میں آپ کرئے تاکہ آپ طاقت پر بن سکے یہ بہت ضروری ہے خاص طور سے مسلم اقلیت کے لیے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائے اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ تعلیم کے حصول کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سے مشکلات سامنے آتی ہے ایک سب سے بڑی مشکل جو سامنے آتی ہے وہ کالنج اور گریجویشن یا پروفیشنل پور کالنجز کی فیس کا مسئلہ رہتا ہے مگر میں ان تضور طالبات کے اگر ماباب یہاں پر موجود ہیں تو ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنی نیت کر لیجئے کہ میں اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بناوں گا تو مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو مسلم ازباب ہے اللہ ازباب بنا دے گا اللہ راستے صاف کر دے گا اور جو آپ کی نیت ہے کہ میں اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بناوں گا اللہ غیب سے کسی نہ کسی کے ذریعے سے آپ کی اولاد کا آپ کی بیٹی کا آپ کی بیٹے کی تعلیم کو اللہ مکمل کروانے گا میں ایسے کئی واقعات جانتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ ماباب اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائے اور یہ بہت بڑی ذمہ دالی ہے خاص کون سے ان قریب قریب خاندانوں کی یقین ان کے پاس بہت سے مشکلات ہیں بہت سی ذمہ دالیاں ان کے پاس ہوتی ہیں بعض وقت وہ مفروض بھی ہو جاتی ہیں زندگی کے حالات کی وجہ سے مگر اگر ماباب یہ تیہ کر لیں کہ چاہے تجھ بھی ہو جائے ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور خاص طور سے میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی مگر یاد لکھئے تعلیم کو چھڑا کر ان کو زندگی کے دوسرے مراحل میں ان کو آگے بڑھانا میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے اگر آپ اور ہم مل کر اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے ان کو خابل منائیں گے ان کو نیک منائیں گے تو یقین جانی اگر ایک بیٹی اگر تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر سے ناصر جہالت کا خاتمہ کرتی ہے بلکہ اس کے علم سے گھر میں نور پھیلتا ہے اور جب وہی ہماری بیٹی جب کسی کی بیوی منتی ہے اور پھر کسی کی ماں منتی ہے تو یقین جانی وہ اولاد کی تربیت بہترین طریقے سے دیتی ہے اور بحیثت مسلمان آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھیں اس کے پیغان کو سمجھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیسے ہمان ہوگا جب ہم پڑھیں گے یہ دین جو آپ اور ہم اس کو مانتے ہیں وہ ہم کو اور آپ کو جاہر نہیں دیتا وہ دین ہم سے پکار پکار کرتا ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو پڑھو سمجھو لکھو اور خوب آگے پڑھو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر ہماری اولاد کو تعلیمی آفتہ کرنے کے لیے فربانیاں دیں گے اگر ہمارے پاس تھوڑی بہت زندگی کے خواہشوں پر ہم کم کر سکتے تو کم کریے اور کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ مستقل میں جو اس ملک میں چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں چاہے وہ فرقہ پرستی کا ناصر ہو چاہے وہ نفرت کی دیواریں ہو یا پھر جو ایک ذہن بند رہا ہے مسلم اقلیت کے خلاف اس ملک میں اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے اس کا مقابلہ ہم اسی وقت کریں گے جب ہم اپنی آنے والی نسل کو تیار کریں گے اور کیسے تیار کریں گے جب ہم ان کو تعلیم یافتہ بنائے گے تو یہی کوشش مرحوم خائد سالہ نے بیلم دیکھی تھی اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کا میڈیکل کالیج بھی ہے انجنرنگ کالیج بھی ہے سکول آف فارمسی ہے فیزیو تھرپی کا کالیج ہے آرکیٹیکچر کا کالیج ہے بی فارمسی کا ہے ایم ڈی اے ہسپیٹل منیجمنٹ نے یہ منلس چلاتی ہے ایم ڈی ایم سی اے کے ساتھ تو یہ منلس ایک سیاسی جماعت نے کام کیا اور یہ تمام ایڈارے جو ہیں وہ صددی روئے سی یا میلے اولاد میں تقسیم نہیں ہوں گے پھر مرنے کے بعد یہ مسلمانوں کے ایک امانت ہے اور انساء اللہ تعالی جب میں نہیں رہوں گا آپ تمام نہیں رہیں گے سبح خیامت تک انساء اللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں اپنے فضل اور قلم سے ان ایداروں کا اللہ باخی رکھے گا اور ایداروں کو باخی رکھنے کے لیے ہم اور آپ کو ایک سیاسی شعور کو بھی برقرار رکھنا پڑے گا کوئی مندلس سے مخالفت جب کرتے ہیں تو کئی وجوہاں تھے مندلس سے مخالفت کرنے کی جو کام کیا اور جو کام کر رہی ہے اسی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے سالہ علیہ ملت نے اپنی زندگی میں ان تمام ایداروں کو خائم کیا اور سالہ علیہ ملت نے اس وقت ان ایداروں کو خائم کیا جب نادلہ بھاسک اور راو کو مندلس کے ملس کی تائین کی ضرورت تھی تو سالہ علیہ نے اپنی زندگی کو سام میں رکھ کر سودا نہیں کیا سالہ علیہ نے اپنی زندگی کو سام میں رکھ کر ملت کا سودا نہیں کیا بلکہ سالہ علیہ ملت نے کہا کہ تم مجھے میڈیکل انجیرین کاریس کھولنے کی ڈازت دے دو میں تمہاری تائید کرو گا لوگ ہیں سیاسی تعلیم کے ابھی تعلیم علم ہیں مجلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ یہ بھول گئے کہ پرائنگریس نے نادلہ بھاسک اور راو کی بھی تائین کی تھی کس بنیاد پر کی تھی وہ بتائیں گے مگر ہم نے کس بنیاد پر تائین کی تھی کہ مسلمانوں کو میڈیکل انجیرین کالیج ملنا چاہے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیکن میڈیکل کالیج آپ کے سام میں ہیں اور جب سے سالان نے نائنٹی نیٹی فور میں اس کو قائم کیا آج ہم دو ہزار چوبیس میں آ چکے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانچ ہزار سے زائد یہاں سے ڈاکٹرز بن کر نکلے ہیں اور وہ پانچ ہزار میں یقیناً کیونکہ یہ مسلم اخلیت کا تعلیم ادارہ ہے حدوستان کی دستور کی دفعہ تیس کے تحت میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چار سالے چار ہزار کے اوپر یا چار سالے چار ہزار قریب سے مسلمان ڈاکٹر بن کر نکلے ہیں دنیا کے کونے کونے میں شامل ہیں بلکہ آج سے چند ہفتے پہلے ڈیکن میڈیکل کالیج میں ان تمام بیچز کا ایک ریونین ہوا اس میں آسٹریلیا سے ایک خط مہترم آئی تھی انہوں نے کہا کہ سوزی رویسی صاحب میں نائنٹین ایٹی فور کے پہلے بیچ کی سٹوڈنٹ ہوں میں آج سیدنی میں ایک بہت بڑے دعا خری کی ذمہ دار ہوں انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس میڈیکل کتی بڑی کالیج کی بیلڈنگ نہیں تھی اسپٹال نہیں تھا ہم ایک پرانی بیلڈنگ میں پڑھتے تھے میرے عزیز دوستوں میرے بزرگوں یہ مرہوم خائد سالانہ ملت کی دورندیشی ہے اگر آج آپ بولیں گے کسی کو کہ میڈیکل کالیج ایک پرانی بیلڈنگ میں شروع کیا گیا تو لوگ بولیں گے ہسیں گے مگر سالانہ نے ہر حکومت آتی تھی اس کا پرمیشن کینسل کرتی تھی سالانہ گوٹ ہو جاتے تھے الحمدللہ آج مرہوم خائد کا وہ ویجن مرہوم خائد کی دورندیشی مرہوم خائد کی مدبرانہ خیادت سے کس کو خائدہ ہوگا ہے میرا خائد تو آج دنیا میں نہیں مگر میرے خائد کو خائدہ یہ ہوا کہ میرا خائد زندہ نہیں ہے منلس کے اس مرہوم قائدین زندہ نہیں ہے مگر ان تمام کیلئے اللہ نے ایک ثواب جاریہ کا سبب بنایا ہے ان کالیجوں میرے عزیز دوستوں میرے ذمہ داروں یہ میرے ان تمام کنگو اور طالبات کے سامنے اس لئے کہنا ہوں کہ ہمیشہ ہونچے خواب دیکھو ہمیشہ خائد سالانہ گوٹے تھے کہ میرا میڈیکل کالیج میں کھولوں گا مسلمانوں کے لیے اور ہم پوچھتے تھے سالانہ سے کہ کیوں تو سالانہ گوٹے تھے کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر گلی میں ہر مقام پر مسلمانوں کے ڈاکٹرز ہوئے ہیں ڈاکٹر بن کر نکلیں یہ سارا وہ زمانے میں انیس سو اسی میں بات کرتے تھے اور جب لوگ بولتے تھے کہ دیکھو سلاح الدین و ایسی کیسی بات کر رہا ہے ایک دار سلام ان کے پاس ہے اور میڈیکل کالیج کھولیں گے مگر جو خواب اللہ کے لیے سوچے جاتی ہیں ان خوابوں میں اخلاص ہوتا ہے اللہ ان خوابوں کو پورا کرنے والا تو میں ان تمام کلب اور کالے بات سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں تم بھی انچے خواب دیکھو بہت انچے خواب دیکھو اور اللہ کی رضا کے لیے ان خوابوں کو دیکھو تم محنت کرو جستجل کرو اللہ ان خوابوں کو پورا کرے گا اچھے خواب دیکھو گے تو اللہ ان خوابوں کو پورا کرے گا دنیا میں ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں بشرتے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہو مدلس نے ایک کام کیا آج ہی مدلس کام کر رہی ہے اور کل بھی کرے گی میں ہی امیت کرتا ہوں کہ یہ عالم من جو گائیڈ آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس کا اچھا استعمال کریں گے اور انشاءاللہ یہ آپ کے اسیسی کے انتہان کی تیاری میں فائد من ثابت ہوتا اور میں ان تمام طلب اور طالبات کو ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھئے کہ میں اردو میڈیم سے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں یقین مانئے میں ایسے کئی اردو میڈیم گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکولوں میں پڑھنے والے لڑکیوں کو جانتا ہوں جو ٹینٹھ کی اردو میڈیم میں کیے ٹویلتھ کی اردو میڈیم میں جنر پالج میں کر کر نیت پاس کر کے آج دکٹر بن کر بیٹھویں تو یہ نہ سمجھئے کہ زبان کی وجہ سے میرے طرفی کے موافع کم ہو جائیں گے ہرگز نہیں طرفی کے موافع ختم کب ہو جاتے جب انسان اپنے دماغ میں سوچ لیتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا یہ کبھی بھی اس چیز کو اپنے دماغ جانے من دیجئے کہ میں نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں آپ کوشش کریے اللہ آپ پاگے لے کے جانے والا ہے جب میں لندن میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا تعلیم میں میں نہیں اتنا بڑا تیز قابل نہیں تھا ہم کو کوشش کرتے تھے جس تجول کرتے تھے تو اس کا ایک مشہور جملہ تھا میرے دوست کا کہ وہ دعا کیا وہ ایسی اپنا کام سے خلط اٹھانا ہے دیکھنا اللہ کا لکھانا اللہ کا کام تو آپ کا کام خلط اٹھانا اللہ مارے صرف اللہ بتا لیے تو نہیں تیاری کر کے جانا ہے انتہان میں اور پھر اس کے بعد اللہ اپنا فضل کرتا ہے کرم کرتا ہے تو یہ بس سمجھے کہ مردو میڈیا میں پڑھ رہے کیا ہوگا بہت کچھ ہوگا دنیا میں بڑھ بڑھ دو اردو میڈیم سے پڑھ کے آگے پڑھے یہ ہمارے میدک کے زہیر آباد کے مشہور سیاسی نیدر باگا رڈی صاحب وہ جامل نظام میں پڑھے تھے اردو میڈیم تو یہ مل سمجھے کہ زبان آپ پڑھئے صرف خوب محنت پہ لیے اور انشاءاللہ یقین جانی کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے خوابوں کو برا کرے گا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بی جے پی کی حکومت ہے بی جے پی پری میٹرک سکالرشپ کے پیسے کم کر دیا اس کی فیصد مولانا آزاد کے نام پہ فلسٹیپ ہے اس کو ختم کر کے لگ دیا ابھی پورٹل نہیں کھولا گیا سکالرشپ کے لیے پری میٹرک پوسٹ میٹرک کے اور علیگر مصرمی منسٹری کو بی جے پی بولتی ہے کہ یہ مانیورٹی کریکٹر اس کا نہیں ہے کیسا نہیں ہے مانیورٹی کریکٹر علیگر مصرمی منسٹری کو کس نے خائد کیا ایک منسٹری ہے مجھا میں ملیا ایک آرپنٹ کے سنٹر انسٹریز میں بولتے ہیں کہ مانیورٹی نہیں ہے کیوں بھی جشمنی ہے بی جے پی کو موڑی کو مسلمانوں کے ان ان انسٹریز سے آخر اس میں پندے والے جو پچاس تیس ست مسلمان ہیں جب یہ پڑھیں گے لکھیں گے تو ملک مصبوط ہوگا نا سو میں سے تین گریجوئٹ سے مسلمان ہوتے ہیں اس پر بھی دیجئے تین لفرت ہے آج آپ دیکھتے ہیں اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کو کھڑنا ہوئے کل ملک کا مستقبل مسلمانوں کا مستقبل آپ کے خندوں پر آئے گا اور آپ کے خندے مضبوط ہونا چاہیے آپ کے دماغ تیز ہونے چاہیے آپ پہدر ہونا چاہیے بے خوف بے باق ہونا چاہیے جب آپ سے اللہ سے کرنے والے آپ کو حاصل کریں گے اب آپ یہ دیکھئے کہ آٹیکل تھٹی کا آپ کو ذکر کیا کیلیگر مسلم نسٹی کا مائیڈارٹی کیریکٹر موڈی کو پسند نہیں مگر موڈی کو کیا پسند ہے وہ یو ای کے شیخان دیکھیں گے آپ کیسا گلے گے اوہ میرے بھانے کے ہم بھائی نہیں ہے یہ حضرت دی اور یہاں پر اے ای ای ایو میڈارٹی نہیں ہے آخری کیوں نفرت ہے بی جے پی کو مسلمانوں سے چلیں ارے یہ پڑھیں گے علیگر روسی مینورسٹی میں گی راجوئٹ بنیں گے پی ہی بڑھیں گے تو کس کا فائدہ ہوگا ہم کا حقانہ اس سرزمین کا حقا علیگر پہلے سے ایک میڈارٹی انسٹیوشن ہے اور یہ علیگرد روسری مینسٹی سے بی جے پی کی نفرت یہ ای ایو سے بھی نفرت ہے اور مسلمانوں سے بھی نفرت موڑی نہیں جاتے کہ مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیاں تعلیمی آفتہ بن کر اپنے مستغل کے پیس لے کریں یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ خابد اور آگے بڑھتے جائیں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے طرفی کے مواقعوں کو مند کرنے کے لیے پونی کوششیں کی جا رہی ہیں ہمارے دیا ستی لگانا میں اکیسی فیصد مسلمان چودہ بیکپورٹ کلاس کی کمیونیوٹی کہاتے ہیں تی لگانا میں اکیسی اکیس اٹی ون پرسند اٹھیاسی فیصد پھر صدیل کمیشن نے یہ بھی لکھا کیا لکھا کہ مسلم بیکپورٹ کلاس ہندو بیکپورٹ کلاس کے بس ماندان انہوں نے یہ بھی لکھا کہ صرف تی لگانا میں تیرہ فیصد مسلم بیکپورٹ کلاس تین کلاس ہکمبر کرتے ہیں مانے اٹی ون پرسند پہ خالی تھرٹین پوائنٹ تری پرسند میٹرکولیشن ہکمبر کرتے ہیں بابنداز لگائیے کتنے ہکمبر نہیں کر رہے ہیں اور سیسٹی ٹو پرسند مسلمان یہ صدیل کمیٹی کی ریکورٹ کر لی ہے کہ کچھے مکانات پہ رہتے ہیں یہ سب سے زیادہ ہے پورے برادریوں میں پورے فرقوں میں اور مسلمانوں کو سکت نو فیصد لون ملتا ہے یہ صدیل کمیٹی کر لی ہے تلنگانا میں تیرہ فیصد آبادی ہے مسلمانوں کی اور گیارہ فیصد سکولوں میں انڈرولمنٹ ہے تیرہ فیصد آبادی ہے گیارہ فیصد سکولوں میں انڈرولمنٹ ہے اور اگر انڈرولمنٹ ہوا تو گیارہ فیصد کا انڈرولمنٹ جو ہوتا ہے کلاس ون میں پہلی جماعت میں ٹویل میں آتے آتے صرف پانچ فیصد رہ جاتے ٹویل میں آتے آتے صرف پانچ فیصد رہ جاتے اب یہ کون ذمہ دار ہے اس کا آپ بتائیے پھر سیکرٹیریت میں جو ڈیپارٹمنٹ جاب ہے سیکرٹیریت میں اور فیفٹی سکس اور اس میں سے ون پوائنٹ فور تری گورنمنٹ اپریس تھا اگر 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 ملان سے سیوئنٹ پوائینٹ فور ای سیکرٹیریٹ پھر آپ کو یہ عظم لے کر اٹھنا ہے آپ کی تعلیم کی ان کا بگ جیسے ہو سیکرٹیریٹ میں interchange موسیقی 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 کوئی شہدور کاسٹ ہے مسلمان ہے اپر کاسٹ ہندو ہے چاہے وہ ریٹی ہو ویل ماہ ہو تی آر ایس کی حکومت تھی تو ویل ماہ ہو ویل ماہ خوش تھے اب کامریس حکومت آئی تو ریٹی خوش ہے اور اک بحث ہے وہ بھی سچا ہی ہے تو اب یہ تمام لوگ ہیں انٹر جنریشنل مومیلیٹی کا مطلب کیا ہے کہ ان تمام افخواد میں ان کے دادا اگر سو اپیے کماتے تھے ان کے دادا اگر سو اپیے کماتے تھے تو ان کا پوترہ آج ایک سو پچیس اپیے ساتھ کماتے تھے ان کے دادا اگر سو اپیے کماتے تھے تو ان کا پوترہ آج ایک سو پچیس اپیے کماتے تھے اور کس کا پوترہ سو اپیے میں نہیں کماتے تھے مسلمان یہ میرا لینے دیکھتا ہے گورنمنٹ کا دیکھتا ہے جس کو بلتے ہیں انٹر جنریشنل مومیلیٹی اب آپ بچائیے منجلس پیزدہ ہم کا کہا جائے فرقہ پرستی کا ارے میں تو عصداری کی بات کر رہا ہوں میں شراکتداری کی بات کر رہا ہوں ارے بھئی اب سب کے دادا سے زیادہ ان کے پوتریں کمارے ہیں ان کی پوتریاں کمارے ہیں تو میں تمہیں کر پا رہا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے کہ منجلس اس کا ذمہ دار ہے ارے حکومت تمہاری چیف منسٹر تمہارا ہر چیز تمہارا نہ میرے بھائی تم دودھ بھی پیرے ملے بھی کھا رہے ہیں ہم تو کیا بھول رہے کھالی اوٹ ڈالو سیکلر تم زندہ رکھ رہے ہیں کھالی اوٹ ڈالو اور پھر ہمارے پوترے پوتروں کیا ملنا کچھ نہیں ملنا اسی لئے منجلس صاحب کو بھولی سیاسی شورد قیدا کرو یاد رکھو اس وطن عزیز میں اگر آپ کمزور دلیت ٹرائی اور مسلمان ترقی کرنا چاہتے بغیر سیاسی طاقت حاصل کرے کچھ نہیں ملنے والا ہے کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ کو اگر آپ کو میری بات سچائی نظر آری تو سوچو اس کے لئے اور میں ان طلب اور طالبات شفید کر رہا ہوں میرے ان باتوں پر بھول کرو عمل کرو مگر پہلے آپ ٹینت کے ایکزام کی تیاری کرو اور ان بچے اور بچوں کے ماباپ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹینت کا ایکزام کب سے شروع رہا ہوں ہاں ٹینت مارٹ ٹینت مارٹ ٹینت مارٹ کو شروع رہا ہے اب ماباپ کی ذمہ داری ہے کہ تھارا مارٹ تک ٹیوی بن فون میں فیس بوک بن یوٹیوب بن اور صرف بچوں کے ساتھ رہیں اگر آپ یہ سب چیزہ نہیں دیکھیں گے تو بچے بولیں گے امی اپا قربانی دے رہے ہمارے لئے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کی اگزیم کی تیاری ضرور ہو کر رہے ہیں آپ بھی تھوڑا تیاری کرنا نہیں تو جا کے اندر بیٹھ کے پڑھ لیں میں کی بھی دیکھیں نہیں ہوتا ایسا میں گر کے ڈیمیج دیکھوں گا ہم سب کو مل کر اگر ایک گھر میں امتحان ہو رہا تو بچی کا امتحان یہ ہو رہا ماباپ کا بھی امتحان ہو رہا ہے یقیناً بہت سے ایسے ماباپ ہیں جو پورا فکر کے ساتھ اس میں لگ جاتے ہیں مگر ماباپ کی ذمہ دالی ہے کہ انہیں اولاد کے حوصلے بلند کریں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی امتحان ایک اچھانے کیا رہی ہے ایک اگزیم اچھا نہیں جاتا ہوں گا مگر ڈیس آکرٹ نہیں ہونا بلکل نا امید نہیں ہونا ٹھیک ہے انسان ہے اور یاد روکو جو اگزیم اچھا نہیں جاتا ہے اس کو صرف زیادہ مارکس ملتے ہیں یہ ہوا ہے کئی لوگوں سے تو آپ کا کام یہ ہے کہ اچھا انتحان لکھو اللہ سے دعا کرو اور پوری اگزیم کو آپ کو کمل کرو کوئی پسٹن کو منشور ہوا لکھو اچھی طریقے سے اونچے خواب دیکھو بڑے خواب دیکھو وہ خوابوں کو پورا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور خوب محنت کرو مندلس یہی چاہتی ہے کہ آپ طاقت ورمنے آپ طاقت اس وقت دولت سے طاقت پر نہیں بنتا کوئی بھی دولت تو خاکل کے پاس کی دولت ہے مندلوں کے پاس کی دولت ہے سپگلروں کے پاس دولت ہے ریتھی کی سپگلن کرنے والوں کے پاس دولت ہے مگر تقصیل دولت علم ہے اور جس کے پاس علم کی دولت آتی ہو کبھی ختم نہیں ہوتی کبھی ختم نہیں ہوتی آج آپ دیکھو امام اعظم ابو حریفہ زندہ نہیں ہے امام مالک زندہ نہیں ہے امام شعفائی زندہ نہیں ہے امام احمد بن حمبل زندہ نہیں ہے مگر یہ لوگ زندہ کیوں ہیں لوگ یا کیوں کرتے ہیں ان کی علم کی وجہ سے تو اس لئے آپ کے لئے حاصل کرو اور آپ سے بہت امیدیں واپستہ ہیں مہمت البورتالعباد سے کہنا ہو کب اس ملک کا مصطفیل روشن آپ کی وجہ سے ہوگا کب آپ طاقت پر ہو جائیں گے تو آپ کے بعد آنے والی نسل کو اور فائدہ ہوگا ہم تو بوشش کر رہے ہیں الزامات ہم پر لگتے ہیں ہم پر بہت سی باتیں ہم پر لگتی ہیں مگر یہ ہمارا سیاسی سفر رہا ہے اللہ مخدر کے فیصلے کرنے والا ہے مشیط الہی کو منہی جانتے انشاءاللہ ہم ہمیشہ ان خاک اور خون اور ان جھوٹے الزامات کے پور پیش واجیوں سے گزر کر منلس یہاں پر پہنچی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم کو پھر سے ان باطل طاقتوں کے ان جھوٹے الزامات کے توفانوں سے گزرنا ہے مگر میرا ایمان مجھ سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے میرا وجدان پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ کامیابی سچائے اور حق کی ہوئی اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ ہوتا ہے اور مندلس سچائے اور حق کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اللہ آپ ان تمام بچوں کا اللہ دعا کریے کہ اللہ ان کو خوب اچھے نمبرات سے کامیاب کرے اور یہ نہ صورت نظام آباد بلکہ پورے ملکا اور ریاست کا نام روزن کرے اور ریاست کا نام روزن کرے